اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سیریز رکھی تھی نتیا گلی کی سیریز اور اگر آپ لوگ نے وہ جا کے نہیں دیکھی ابھی تو آپ لوگ وہ جا کے ایکسائٹنگ سی سیریز دیکھ لیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے وہ سیریز ختم کی ہے اب میں ایک اور سیریز شروع کرنے لگا ہوں جو کی ہوگی کراچی کی سیریز انشاءاللہ ہم پوری almost پوری سمر جو ہے وہ کراچی میں گزاریں گے اور آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے کہ یہ کراچی کا ٹرپ کیسا رہتا ہے تو جلدی سے ویڈیو کے اندر ساری چادریں بچ گئی ہیں صوفاز کے اوپر تاکہ مٹی نہ پڑے ان کے اوپر سارا سامان نیچے اتر گئے سوٹکیسز اور ٹرولی بیکس وہ دو مریم اور ختیجہ کے چھوٹے والے ابھی مسئلہ تھوڑا سی ہو گیا تھا کہ ہمارا allowed ہے ففٹین کیجی صرف پر سوٹکیسز اور ہمارا ٹوٹل سکسٹی کیجی بنتا ہے اور ہمارا around کوئی سیونٹی تک جا رہا تھا تو پھر ہمیں وہ کم کرنا پڑا بٹ اب الحمدللہ سارا سامان صحیح سے پورا آ گیا ہے موسیقی 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 اب ہم بیٹھے ہیں ایپورٹ کے اوپر لاؤنج پر اور یہاں پر انہوں نے کافی تنگ کیا ہمیں لگج کے اندر اور تھوڑی سے ہماری بھی غلطی تھی کہ ہم تھوڑا سا زیادہ لگج لے گئے تھے لیکن سمان ہی نہیں پورا ہو رہا تھا اور وہاں پر انہوں نے مہدیم کی بیچاری کی سیزز نکال کے جائے وہ ویسٹ کر دیں ابھی ہم ہیں چار لوگ ٹرابل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہینڈ کیری ہے اس میں ہیں پانچ ٹرولی بیک سوری اور ایک پاگ کیونکہ اصل میں ہم نے جو ہے وہ نا سوٹکیس میں سے سمان تھوڑا سا نکال کے ہینڈ کیری ٹرولی بیک اس میں ڈال دیا تھا بیکاس وہ پھر ویٹ زیادہ ہو گیا تھا شکر ہے انہوں نے چیکنگ کے وقت تو نہیں تنگ کیا اتنا لیکن یہاں پر سیکیورٹی چیکایا تھا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کو کھول کے دکھاؤ سارا کھول کے دکھایا پھر اس کے بعد شکر ہے الحمدللہ کے سارا کام ہوگی اب ہم لاؤنچ پر آگئے ہیں اور یہاں پر سکون سے ویٹ کریں گے اور پھر ہم جہب ہو جائیں گے واپس اپنی فلائٹ کے لئے جو لوگ ہر دو تین ہفتوں بعد ٹرول کرتے رہتے ہیں ان کے لئے تو آسان ہوتے بہت لیکن ہم کیونکہ آلموس کوئی چھ سات مہینے بعد ٹرول کر رہے ہیں سو ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہے یہ ہے میری چھوٹی بہن کا سٹف ٹوئی اور اس کے لئے یہ ٹکٹ دیکھیں اس کا نام یا لکھا ہے اس کی مطلب نیم لکھا ہے کٹیگری انفینٹ نو بیگج اور یہ دوسری بہن کا میری دوسری بہن کا نہیں دوسری بہن کی اسٹف ٹوئی کا یہ اس کا ٹکٹ ہے چار لیا اور یہ ڈمبو نام بہت کیوٹ ہیں اور ان کو منع کیا تھا کہ زیادہ ٹوئیز نہیں لے کے جانے موسیقی 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 سو پلین بورٹ کر لیا ہے ہمیں انفرچنیٹلی سیٹ سف سے انڈ میں ملی ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ پھر اترنے بھی سف سے وہ لازمیں اتارتے ہیں بٹ اب فائنلی انہم دلاللہ بورٹ کر دیا ہے اور سارا لگش واقعا رات میں چلا گیا تو وہ لگش کا جو رولا تھا وہ اب خرم موسیقی 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 یہاں ہے باہر کو لوگ آپ سے ویٹ کر رہے ہیں جلدی باہر جانا ہوگا بھی ہمیں سماان بھی لینا ہے موسیقی کراچی اے پورٹ کے اندر یہاں پر ان اے پورٹ سرویس ہے بیٹری اپریٹی کار ہے اس کے اوپر اگر نہ آجائیں تو مزہ ہی نہیں آتا کراچی اے پورٹ کا اسی لئے امی چلی گئی آگے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم اسی کے اوپر آئیں گے چاہے صرف بہت ہوتا سا walking distance ہی ہے لیکن ہم اسی پرائیں گے پیٹ کئے ہیں ہم اب ہم جائیں گے ہم اب لیفٹ سے نیچے جا رہے ہیں بیکز سماان ہمارے پاس کافی تھا اور ہم سٹیر سے نہیں جا سکتے تھے سو یس اسی بیٹ پر ہمارے ہی رہ گئے سو ان کو کھا کے بیٹ سکتے ہیں ہم گھر آگئے ہیں باپس کراچی و لے کرنانی کے کھر اور سموٹ تھی فلائٹ پاٹ لیکن ٹائرنگ بھی ہو گیا تھا بگز رات کا سفر ہمیشہ ٹائرنگ ہی کرتا تھا اور یہاں پر میں جو ہوں وہ اس ولوک وائنڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ جدی سے سبسکرائب کردیں اور لائک کردئے گا شیئر کریں اور کومنٹ کردیں کہ ولوک کی امپرویمنٹ میں کیا کچھ ہونا چاہیے کیا چیز آپ کو اچھی لگی ولوک کے اندر کیا چیز نہیں اچھی لگی اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ولوک کے اندر اسی سیریز کو کنٹینی ہو کر رکھیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ کراچی کیجئے وہ اچھا سا ایک ٹور دلائیں گے سو آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھولیگا ملتے ہیں اگلے ولوک کے اندر بلا حافظ ملتے ہیں